کو جانتی تھی اور یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی مجھے خود اچانک بتا چلی وہ مارکت میں اس کے سہیلی ملی تھی مجھے اس نے بتایا پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اس بات سے کچھ فرق پڑتا تو وہ لوگ اس مقدمے میں نہ فساتے ہمیں یہاد ہے نا آپ کو جان عذاب کر رکھی تھی تو کیا علیزہ جانتی تھی کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے آتا ہو شاید لیکن مجھے نہیں معلوم ہے پھر امی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا نکاح کس سے ہوا اور اذا پپو نے رو رو کے پورے گھر میں نہوں سے پھیلا رکھی ہے دوسری طرح راہیل ہے وہ اس محترمہ کو خلا دلوانے کے چکر میں روز کسی نہ کسی وکیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں حالانکہ پپو نے منع بھی کیا مکہ وہ باز ہی نہیں آرے راہیل بھی بچارہ اندر کی بات کو کیا جانتا ہو اور ہو سکتا ہے کہ رفیق سب کچھ جانتا اور اس نے خود ہی راہیل کو روک رکھا کیا مطلب میں کچھ سمجھی نہیں تم سمجھو گی بھی کیسے وہ بالش بھر کی لڑکی ہم سب کو بے وکوف بنا کر اپنے ماں اور بھائی کی سینوں پر احسان کا بھاری بھرکم پتھر کر بھاگ گئی اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جسے وہ پچھلے کئی سالوں سے جانتی تھی اس کا مطلب ہے ان دونوں کے درمیان ضرور کوئی چکر تھا یہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں دنیا دیکھئے میں نے تب بھی وہ لیزے نکاح کے لیے اتنی آسانی سے مان گئی تھی خیر دیر آئے دیلوست آئی بیت تو کھل گیا نا آخر اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ وہ معصوم بیچارہ مفت میں مارا گیا لیزے نے ضرور وہاں پہ تبریس کو بلایا ہوگا ہم جو ہو گیا سو ہو گیا میں پتہ ہے اس ٹاپک سے بیزار آگئی ہوں خوشی کی خبر تو یہ ہے کہ اس بدبخ سے جان چھوٹی آپ کی بھی اور میری بھی کہتی تو تم بالکل ٹھیک ہو پس کسی طرح احمل کا بھی دماغ درست ہو جانا تو بہت اچھا ہوگا وہ ہو جائے گا میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں رشتہ دیکھنا چاہیے یہ لیجے آپ کو یاد ہے نا آج وکار بھائی کے گھر جانا ہے آہ تمہیں یاد دلا دیا اچھا کیا میرا دماغ سے نکل آج کل باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں میرا تو بالکل دل نہیں چاہ رہا ایسے وہاں جانے کو اچھا چھوڑو نا لوگوں کی باتوں سے اپنے دل کیوں بھاری کرتی ہو میں دفتر جا رہا ہوں اب ریس سے کہنا کہ وہاں پہنچے پورا ٹھیک ہے بابا گا ہے وہ تو آفیس چلے گئے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی بہت امپورٹن میٹنگ ہے تم لوگوں گے میں بھی بس آفیس ہی جا رہا تھا اچھا ناشتہ نہیں کرنے کیا نہیں بھوک نہیں ہے چل تو بھے آفیس تابریز آپ ناشتہ نہیں کریں گے نہیں دل نہیں کر رہا امی کہتے ہیں کہ بھوکے پیٹ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے دن برا گزرتا ہے اکر دل میں انا دامت اور بے چہنی ہو تو دن اچھا نہیں گزرتا موسیقی تو ملی ناشتہ کیا موسیقی نہیں موسیقی 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 موسیقی